اگر آپ UPSC کرنا چاہتے ہو یا کوئی بھی اگزام کا پریپریشن کر رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں جتنی باتیں بولنے والا ہوں نا وہ پریکٹیکل ہوگی دوست میں آپ کو ایک چھوڑی سی کہانے سناتا ہوں ایک کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو سب سے الگ ہوتا ہے مطلب کلاس میں الگ بیٹھنا اس سے کوئی بھی دوستی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بہت گریب تھا کچھ ایسے ہی گزر رہی تھی اس کی زندگی کبھی کبھی کلاس کے بچوں سے یہ کبھی کبھی ٹیچر سے بھی گالیاں سن جاتا تھا کیونکہ وہ سب کچھ میں کمزور تھا پڑھنے میں بولنے میں کھیلنے میں مطلب پورا کا پورا بھونگ دو تھا لیکن ایک دن اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ آخر میں ایسا کیوں ہوں میں کیوں لوگوں سے بات نہیں کر پاتا ہوں میں سب کی طرح پڑھنے میں تیج کیوں نہیں ہوں میں سب کچھ میں تیج کیوں نہیں ہوں کلیر جواب تو نہیں ملا پر اسے پڑھنے کی خود کو بدلنے کی وجہ جرور مل گئی ریزن آخر پڑھنا کیوں نہیں ریزن آپ نے اس ویڈیو پر کیوں کلک کیا ہے تاکہ آپ کے اندر پڑھائی کی آگ لگ سکے ریزن آپ کو یو پی ایس سے کیوں کرنا ہے آپ کو جاب کیوں چاہیے کیوں بدلنا ہے خود کو ڈھونڈو جواب اپنے اندر سے اور اگر ایک سٹرونگ ریزن آتا ہے نا کہ مجھے اس وجہ سے یہ کرنا ہے تو کر ڈالو اس کام میں کٹھنائیاں ہوگی من نہیں بھی کر سکتا ہے من کرے گا کہ کچھ اور کر لیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ یو پی ایس کی تیاری کر رہے ہو یا کوئی بھی اگزام کا پریپریشن کر رہے ہو تو پڑھنا آپ کے لئے ضروری ہے اپنے ماں باپ کے لئے بڑھنا ہے جس نے تمہیں پال پوس کر بڑھا کیا سب کچھ دیا اپنی زندگی کو ساندار بنانے کے لئے بڑھنا ہے پیسے کمانے ہے تاکہ میں اپنی ہر ضرورت کو پورا کر سکوں مجھے پڑھنا ہے بھائی کیونکہ مجھے سفل بننا ہے دیکھو پریشانیاں تو آئے گی کیونکہ یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو یہ نشجت ہے کہ آپ کو محنت کرنے ہی ہوگی پریشانیوں کو ہر حال میں جھیل لائی ہوگا اگر آپ نے یہ سب کچھ کر لیا نا تب آپ سفل ہو جائیں دیکھو اس دنیا میں کمپیٹیشن بہت ہے لیکن آپ کو سب سے الگ بننا ہے الگ طریقے سے جھینا ہے الگ طریقے سے رہنا ہے الگ طریقے سے پڑھنا ہے الگ طریقے سے دنیا کو دیکھنا ہے کیونکہ جو سفل ہوتے ہیں وہ سب سے الگ ہوتے ہیں رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا تو محنت تو کر پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا زندگی میں آپ کو وہی ملتا ہے جہاں آپ کا فوکس ہوتا ہے تو فوکس ہمیشہ وہاں رکھئے جو آپ کو چاہیے تو دوست اگر اس ویڈیو نے تمہارے اندر آگ لگائی ہے تو فیلا تو اس ویڈیو کو آگ کی طرح اس ویڈیو کو لائک کر کے سپورٹ ضرور دکھانا اور اگر ابھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے نا تو کر لو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ گھٹے